اسی آج ہم بتائیں گے اس پر آپ کوئی نمائندہ ہوں گے آپ کے سننے کے لئے تیار ہیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا میں کیا میں موٹی بات یہ کہوں گا کہ جہاں تک کشمیر ہے اس کا ایک انچ بھی ہم سمجھتا کرنے کے لئے تیار نہیں پورا کشمیر جو حصہ جو جس کو پاکستان اوکیپائٹ کشمیر کہتے ہیں وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے آرد نہیں کر سکتے یہ جھوٹی بات ہے کہ ہم نے ہماری سرکار نے پلیویسائٹ پرامیس کی تھی وہ تو جوالال نیرو نے پرامیس کی تھی جن کو پلیویسائٹ چاہیے وہ جوالال نیرو سے جا کر بات کریں پورا تو جہاں تک ہندوستان کی کانسٹیٹوشن ہے اس کے انسار ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور اسی لئے کشمیر پورا ہمارا ہے اس کے لئے ہم کتنا بھی لڑنے کے لئے تیار ہیں یہ ایک بات صاف ہو جانے چاہیے اور خاص طور پر ٹیرریسٹ کے دماغ میں کہ اس کو کتنا بھی تم یہاں وائلنس کرو گے ہندوستان کشمیر کو چھوڑنے والا نہیں ہے جو حصہ چائنہ کے ساتھ ہے وہ تو بارڈر ڈسپیوٹ ہے وہ کشمیر کس کا ہے اس کا ڈسپیوٹ نہیں ہے تو چائنہ کے ساتھ ہم باتچیت سے سلجانے کے لئے کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کشمیر چھوڑ دو ورنہ جنگ کرنا ہے تو جنگ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں تک دوسری باتیں ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یومن رائٹس کا ایشیوز پر ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں میں خود پی آئیل بہت کرتا ہوں دلی میں سپریم کورٹ میں یہاں بھی آ کر کرنے کے لئے تیار ہوں ہماری پارٹی کے ممبر جو بنیں گے ان کا تو ہم کریں گے اور اس کے لئے ڈیولپمنٹ کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ ساری باتیں ہم ہماری بحشن میں بتائیں گے موٹی بات یہ ہے میں قیانے کے لئے آیا ہوں کہ کسی کے دماغ میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے سندے نہیں ہونی چاہیے کشمیر کے بارے بات چیت سے کوئی سلجایا جائے گا ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے یعنی میں جنتہ پارٹی کے طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ یدی ہماری بات چلے گی تو ہم پاکستان کے ساتھ اس پر بات نہیں کریں گے پاکستان کو کہیں گے جو باقی حصہ ہے اس کو لوٹاؤ ورنہ تمہاری کیا ہوگی پتہ نہیں پاکستان پہلے اپنے دیش کو ٹھیک کریں وہاں تو بلوچستان الگ ہو رہی ہے سندھ الگ ہو رہی ہے اور تالیمان آ رہی ہے تو یہ سارے پرابلمز وہاں ان کے ہیں ان کو دیکھنے بولو یہ کر نہیں سکتے اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان آکیپائٹ کشمیر میں اس سے تو بہت زیادہ یہاں کشمیر میں ہوئی ہے اپنا کشمیر میں تو یہ ہے کہ یہ بات مان کر چلو اور آپ کے حق کے لیے آپ کے ڈیماکرسی کے لیے آپ کی بولنے کی آزادی آپ کے گھومنے کی آزادی آپ کے نوکری کے لیے پانے کے لیے آزادی برشتہ چار سے آزادی اس سب کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کشمیر کو حالت کرنے کے لیے کبھی نہیں تیار ہو سکیں گے یہ جنتہ پاڑی کا سٹینڈ ہے سبحرمیون جی آپ کو بہت ہی مشہور ہے پہلے بھی پاسٹ آپ کا رہنٹکہ ہے آپ انٹی جو ہے انٹی مسلم رمارکس کے لیے انٹی مسلم رمارکس کے لیے ایک انٹی مسلم رمارکس بتا کے لیے آپ کشمیر میں آئے ہیں پیس کا تیغام لے کر کی جنگ میں تو کہتا ہوں کشمیر نہیں چھوڑوں گا اس کے لیے جنگ کرنا تو وہ بھی تیار ہو انٹی مسلم کا ایک رمارکس بتا دیجئے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے بتا دیں گے